اس کے بیسے کے لئے یہ ذکر میں تین مراتے ہوئے ہیں ہاں ہی ہو اور سلاسل میں اکثر بزرگوں نے اس کے ذکر اسکار کی اور ہاں جو ہے بیسے کے لئے وہ مقام ہے تو ہی کا اور ہی جو ہے صفات افالیہ اور ہوں جو ہے مقام اضاف لیکن چونکہ جب آدمی اذکار میں ترقی کرتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے بے سکر یہ مقام کیفیات کے ہیں کہ ذکر میں جب تک کیفیات وارد نہیں ہوتی جب تک ذکر نہ مکمل ہوتا ہے سلوک کی جتنے بھی مراتے بھی وہ تمام کے تمام کیفیات کرنا ہے اپنی کیفیات کی تبدیلی کا نام جو ہے وہ مدار آج ہے اگر دیکھا جائے حدیث بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کی وسطوں میں نہیں سما سکتا مگر ایک مومن کے دل میں رہتا ہے تو اب انسان کے قلب کی وسط کتنی ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرف دلالت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی وسطوں میں نہیں سما سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات ہے ایک سائنسی بات ہے یہ نوجیکل بات کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا ایک کہکشہ میں ہے یہ گلیکسی ہے میں ہے کہکشہ ہے اور اس کہکشہ میں کم و بیج دس عرب سیارے ہیں اور ان میں ایک دنیا ہے اور آج جدی سائنس کہتی ہے کہ ایسی دس عرب کہکشہ ہیں موجود تو دنیا کی کیا ایسی ہتے پہ دوسرے ہیں حضرت سیدنا شیخ و قادر جنان رحمت اللہ علیہ اپنے مشاہدے پہ فرماتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے ایسے جسے ہتیلی پہ رکھا و رائی کا دانہ ہے تو اب ظاہر سے بات ہے کہ کائنات کی حقیقت کیا رہ گئی پھر کائنات کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے جب دس عرب اس ایک گلیکسی میں سیارے ہیں تو اور ایسی دس عرب کہکشہیں موجود ہیں تو ساری کی ساری کائنات ہیں تو سب کا ہاتھا جب اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں تو اللہ زمین اور عثمانوں میں کیسے سمائے گا لیکن یہ بات وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک مومن کے دل میں ہوں اب دل کی کیفیات کیا ہے کہ دل جو ہے انسان کا وہ خلق اور عمر کا مرقب ہے عمر کیا ہے وہ حکم ربی ہے عمر ربی ہے یعنی کہ اس کا فیل ہے روح کیا ہے وہی عمر ربی روح ہے جو فیل ہے وہ فائل سے اور جہاں ہو رہا ہے وہی موجود ہے تو یہ سارا قرب میں ہو رہا ہے تو وہ موجود ہے اب بات یہ ہے بیسکلی ہماری تلاش غلط ہے ہم رب کو بہار دھونتے ہیں جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو سمائی نہیں سکتا ہوں تو جب بہار دھونتے ہیں تو بہار تو نہ کوئی اس کا ٹھکانا ہے نہ کوئی اس کا نشان ہے گویا تلاش تو ہمارے اندر ہونی چاہیے اور ہم اندر تلاش اس لیے نہیں کرتے کہ وہ محجود ہے وہ ہم سے اتنا نزدیک ہے اتنا نزدیک ہے کہ ہماری حص بھی اس کو نہیں پاتے اچھا جس چیز سے ہم دھونڈا چاہتے ہیں اس کو وہ ہے اکل اور وہ غیب ہے وہ ہمارے اندر ہی غیب ہے تو جس کو ہس تلاش کر لے وہ غیب نہیں ہوتا تو جب تک ہم ہم اپنی حصوں کو موطل نہیں کرتے تب تک تک اس تک نہیں پہنچتے ہیں اب چونکہ حص ذکر سے موطل نہیں ہوتا ذکر سے تو بڑھتی ہے ہم جو جو ذکر کرتے جاتے ہیں ہمارے میں گرمی حلالت تعدہ ہوتی جاتی ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے فکر سے اور اور بیسکلی وہ جو ہے مقام فکر قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ اور تفکر کرو اور فکر کرو اب اس فکر میں ذکر ایک حصہ ہے مگر سب کچھ ذکر نہیں ہے اصل اس کی فکر ہے اس میں تعدمدر ہے وہ کی حاج جو ہے یہ مقام آدیت اور وہ کی وہ جو ہے یہ مقام مہدت اور آدیت سے مہدت اور مہدت سے کسرت وجود کرتی ہے اور کسرت جو ہے وہ افعال سے ہیں بہدت جو ہے وہ صفات سے ہیں اور آدیت جو ہے وہ ذات سے ہیں اور جب تک ہم افعال کو نہیں سمجھتے جب تک صفات سمجھ میں نہیں آگے گی اور جب صفات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ذات پہتے سمجھی جائے گی اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو ابتدائی کوشش ہوتی ہے وہ توہید افعالی کو سمجھ آئے گی اور تمام کے تمام معاملات جائے وہ توہید افعالی سے شروع ہوتے ہیں فیل کو جاننا اور فیل کی حقیقت کو جاننا اب فیل یہ ہے کہ کوئی کشادگی ہے اور کسی کو تنگی ہے کسی کو صحت ہے کسی کو بیماری کو کوئی امیر ہے کوئی خریب ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے یہ فیل ہے ایک مثال ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے اس فیل کی کوئی تو بادشاہ بنا بنا دیکھ بنا کوئی ساری عمر Koller دیتا ہے اور ایک ساری عمر پر بنا دیتا پرشانی وں کسی کو نئی دیوی ہے نا لیکن ایسا نئی ہے ایسا ہے نہیں بلکل یہ فیل کی اقیقات ہے کیونکہ اب تو وہ سب کا پھر نائن سب ہی کیسے کرے گا اس کی مخلوق تو سب سے پیار کرتا ہے اب ہمارے سمجھنے کا ایک پھیر ہے غلط ہے ہم غلط سمجھتے ہیں اس کو جو کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہے ہمارا سمجھنا کیونکہ ہم فیل کی حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں ہم صرف فیل کو جان رہے ہیں اور اس پر شکوہ بھی کرتے ہیں شکایت بھی کرتے ہیں کہ فالا کو تو اتنا دی ہمیں کچھ بھی نہیں ہے فالا تو بکل صحت میں دے وہ میری بیماری کار رہو حقیقت یہ ہے فیل کی کہ نعمت کوئی نہیں ہے دنیا میں نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی چیز اس لیے کہ دنیا نعمت کی جگہ ہی نہیں ہے جب جو جگہ ہی نہیں ہے جس مصرف کی تو اس جگہ کوئی چیز کیسے ہوگی نعمت کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں آخرت کی ہے کہ جب وہ نعمت دے گا تو نعمت دائمی ہوگی ہے پھر وہ چھنتی نہیں وہ ضائع نہیں ہوتی وہ جاتی نہیں تو دنیا میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہی جانا جائے یا نہ چھن جائے تو دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے جس کو نعمت دی ہے جس کو وہ نعمت سمجھ رہا ہے اس کو بھی اس نے امتحان میں ڈالا ہے اور جس کو غربت میں ڈالا ہے اس کو بھی امتحان میں ڈالا ہے آزمائش میں دونوں آ گئے ہیں وہ جس کے پاس نعمت ہے بظاہر اور وہ جس کے پاس نہیں ہے دونوں امتحان میں ایک کو دولت دے کے آزمائی ہے اور ایک کو فقیر رکھ کر آزمائی ہے کہ جس کو دولت دی ہے وہ اس عارضی نعمت کا اسراب کہاں کرتا ہے اس سے جنت خریدتا ہے آخرت خریدتا ہے یا دنیا خریدتا ہے اور جس کو فقیر رکھا ہوا ہے اس کو بھی آزمائی ہے کہ یہ اس فقر سے کیا خریدتا ہے اچھا مزے کی بات یہ دونوں سو داگر ہیں دونوں خرید سکتے ہیں دولت والا نعمت والا صحت والا اپنے شکر سے خرید سکتا ہے اور وہ اپنے سبر سے خرید سکتا ہے تو جس نے نعمت کے فعل کو سمجھ لیا اس کی حقیقت جان لی وہ کامیاب ہو گیا پھر جب فعل کی حقیقت کھل دیئے تو صفت ظاہر ہوتی ہے اور جب صفت ظاہر ہوتی ہے تو پھر صفت کی حقیقت کھلتی ہے اور جب صفت کی حقیقت کھلتی ہے تو وہ راستہ ذات کی طرف جاتا ہے پھر ہر انسان کی اپنے ذرف اور اپنی قوت کے مطابق ظہور ہوتا ہے تو یہ مقامِ ہو ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا آئی نا سنجبت ہو کا ذکر انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حقیقت اشیاء کو جان لیا اب حقیقت اشیاء یہی ہے کہ کسی چیز کے فیل کو اور اس فیل کی حقیقت کو اور اس کی تاثیر کو جان لینا بسکلی انسان کی ایک قیمت ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے مومین کی جان کو جنت کی عوض خرید لیا اور اسی مومین سے کہتا ہے کہ خدا کی راستے میں وسیرہ تلاش کر دیں اور اس کے راستے میں جہاد کر مجاہدہ کر تاکہ تو فلا پائے اس کا مطلب یہ ایمان رانے کے بعد مومین ہونے کے بعد بھی ابھی وہ فلا میں نہیں ہیں ایک قیمت تو وہ ہے جو بندے کی رب نے لگائی ہے اور ایک قیمت وہ ہے جو بندہ اپنی لگاتا ہے اب اگر یہ اپنے ہاتھ کو جنت کی عوض بھیج دیتا ہے تو یہ ایک مقام موائزہ مگر اگر یہ اپنے آپ کو جنت کے عوض نہیں بیچتا اور اپنے رب کے عوض بیچتا ہے تو پھر جنت اس کی منتظیر ہے والا یہ جنت کا منتظیر ہے قیامت کے دن سب لوگ حساب کتاب میں ہوں گے وہ سب لوگ کوئی جنت میں جا رہا ہوگا کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں فروخت کیا ہوگا اور ان کو ایک وارفتگی ہوگی ایک مدھوشی ہوگی ایک جذب ہوگا اس وقت اور انہیں نہیں پتا ہوگا میدان حشر کا کہ یہ حشر کا میدان لگا ہوگا ہے ہاں اور جنت اس دو دک کے سودے ہو رہے ہیں منہ کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا تو جب سب کا حساب کتاب ہو چکے گا تو وہ باگے رہ جائیں گے تو فریشتے کہیں گے کہ ہمارے رب ان کا کیا کر رہا ہے تو کہہ گا ان کو جنت میں لے جاؤ تو کہہ رہے ہیں یہ تو جائے نہیں رہے ان کو تو اپنا ہی نہیں پتا یہ تو کہہ رہے ہیں کون جنت کیسی جنت حکم ہوگا کہ ان کو زنجیروں سے باندھو اور زنجیروں سے باندھ کر ان کو جنت میں لے گے جاؤ تو وہ پھر بھی جانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کیوں نہیں تیار ہو رہے جانے کے لئے تو وہ یہ کہیں گے ہم یہاں تک اس لئے نہیں آئے تھے کہ جنت میں جائیں گے ہم تو اس لئے آئیں گے کہ ترہ دیدار ہوگا پہل ہے میں تو دیدار کرا جنت میں سب کوئی ہوگا تو پھر رب ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور پھر سب ایک جیسا ہو جائے گا ان کے لئے یہ ہے وہ اصل حقیقت کو جانے والوں کا حال دیدار اصل نعمت ہی ہوگی بس کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں ہے حضرت دعوت علیہ السلام تو علیہ السلام ایک جن رو رہے تھے بیٹھے گے اور بہت زار و زار رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور پوچھو اس سے دعوت سے یہ کیوں رو رہا ہے اب کیا اللہ تعالیٰ کو دعوت کے جن کی خبر نہیں تھی جو کل پتا دی لیکن فرشتوں کو دکھانا تھا دنیا کو کیسے پتا ہوتا کہ کیا ہے اب تو حضرت جبرائیل آئے اور پوچھنے لگے کہ دعوت کیوں رو رہے ہیں تو کہنے لگے میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں تو انہوں نے جا کے کہا کہ اے میرے رب وہ تیرا بندہ جنت جہنم کے خوف سے رو رہا ہے تو کہا جاؤ اس کو کہو کہ یہ ہم نے اپنے دوستوں کے لیے تھوڑی بنائی ہے آپ کو آن کے خبر دی آپ خاموش ہو گئے خوش ہو گئے پھر ایک دن آپ رو رہے تھے پھر اللہ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ اس سے پوچھنے کیوں رو رہا ہے آپ آئے اور آپ نے کہا کہ دعوت آج کیا بات ہو گئے آج کیوں رو رہے ہیں اے کہنے لگے جنت کیسی نعمتوں کی جگہ بنائی ہے کیسی ہو گی وہ اس کے لیے رو رہا ہوں اس کا سوچ کے کہ کس کو ملے گی وہ آپ نے جا کے بتایا ہے کہ میرے رب تیرا بندہ یوں رو رہا ہے کہا جاؤ جبرائیل اس کو کہو کہ یہ ہم نے اپنے دوستوں کی زیافت کا سامان تیار کی ہے یہ ہمارے دوستوں کیلئے ہیں آج کیونہوں نے کہا آپ خوش ہوئے خوش ہوئے پھر ایک دن آپ رو رہے ہیں اللہ تعالیل نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جا آج یہ پھر رو رہا ہے آپ پھر آئے اور آپ نے پوچھا کہ اے دوست آج کیونہوں نے رو رہا ہے کہنے لے کہ اس کی آج محبت میں رو رہا ہے آپ نے کہا اچھا آپ واپس گئے کہا اے میرے رب یہ تیرا بندہ تیری محبت میں رو رہا ہے تو کہا اے جبرائیل اس کو رونے دے یہ ہے آشکو کی بار جب کوئی پسند آئے گا جب کوئی پسند آئے گا کہ آج اس کو رونے دے تو بات یہی ہے کسی چیز کی حقیقت کا جاننا اور جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے کسی بھی فعل کی جب تک شکایت ہم کو رہتی ہے آپ بندے کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ میں ہی مملو گار ہوں میں ہی غریب ہوں میرے پر مسئلتیں آتی ہیں میں ہی بیمار ہوں اور مالدار کو یہ ہوتا ہے کہ واہ مجھ پہ یہ اللہ کا فضل ہے میرے پہ اللہ کرم ہے فضل اور کرم تو اس پر ہی ہے جس نے حقیقت جانا ہے منہ سارے آزمائش میں کسی کو لے کے اور کسی سے لے کے اور کسی کو دے کے آزماتا ہے کہ کہاں پر کھڑ آئے گی سارے آزماتا ہے بسکلی انسان کو دو چیزیں عزیز ہیں ایک اپنا مال اور ایک اپنی جان اور دونوں کو سنبھال کے رکھتا ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں رہتے کیونکہ دونوں میں سے دونوں اس کے نہیں ہیں یہ مال کمانے میں اپنی جان کماتا ہے خوبی کی بات ہے اس کی یہ کہ یہ مال کمانے میں لگتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تو مال کمانے میں اپنی جان کماتا ہے اور جب جان اس کی کنارے پر آ جاتی ہے تو پھر یہ اس کو بچانے کے لیے مال کماتا ہے تو اہنٹ جو ہوتا ہے وہ مال بھی ختم اور وہ جان بھی ختم جو ٹیم تو نے مال کمانے میں لگایا تھا اگر وہ تو رب کو پانے میں لگا تھا تو وہ سب کچھ تیرہ ہو جائے تھا جو تیرہ نہیں تھا اب چونکہ تو نے اس کو غیر سمجھا رب کو اور مال کو اور جان کو اپنا سمجھا جو تیرے اپنے نہیں تھے آخر انجام یہی ہوگا بھی تیرے چھوڑ گئے اور جو تیرہ اپنا تھا آخر تجھے اسی کی طرف لوٹنا پڑا جس سے تو ساری عمر بھاگتا رہا تو یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے جس دن سمجھ میں آتی ہیں نا او دن پھر بندے کے دنیا بزل جاتی ہے یہی کیفیتوں کا نام جو ہے سلوک ہے اور اسی کا نام تصفوک ہے اسی چیز کو سمجھنے کا نام ہے تصفوک کامل جب ہوتا ہے کہ جب اس کو سمجھ کر ہم عمل کرنے لگتے ہیں اور عبادت ساہم وہی ہے جس کو ہم بلا سمجھے کرتے ہیں جو عبادت کا سب سے ادنا درجہ ہے ہے فائدہ اس کا بھی لیکن وہ ادنا درجہ ہے اللہ نے انسان کو ادنے درجہ میں نہیں رکھا اپنا خلیفہ مقرر کیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ رب اس کو آرہ درجہ میں رہنا چاہتا ہے لیکن یہ آرہ درجہ میں جانا نہیں چاہتا اس لئے کہا ہے اس کے دو معنی ہیں اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ وہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کی اکثریت ایمان نہیں لائیں گے اور اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ لوگ اکثر حقیقت کو نہیں سمجھیں گے فیل پر ہی رہیں گے ہجاب نہیں تو بیسکلی ہمیں سمجھنا یہی ہے سارا تصفوں سارا سلوک ساری عبادت ساری ریادت بے انتہا ذکر کا رٹنا صرف کس بات کے لئے ہے اس بات کے لئے ہے کہ جس کو نام جس کا زیادہ زیادہ لیتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے یا اس سے محبت کرنے لگتا ہے لیکن ہمیں اتنے ذکر کرنے کے بعد بھی محبت پیدا نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی کہ ہم ذکر کبھی دل سے کبھی فکر سے کرتے ہیں نہیں زبان صحیح کر رہے ہو اور زبان کا ذکر لک لک بذرم کہتے ہیں لک لکا اور قلب کا ذکر ہے وسوسہ اور روح کا ذکر ہے مشاہدہ اور سر کا ذکر ہے معاینہ تو جب تک ہم انہیں اذکار کو نہیں سمجھ کے کرتے اور حقیقت ہے لفاؤل کو نہیں سمجھتے اور جب حقیقت ہے لفاؤل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجھے غریب فقیر کیوں رکھا ہوا ہے کہ میرا راستہ سبر ہے اور میرا ذکری سبر ہے کیونکہ ذکر سب کے الگ الگ ہے اور صاحب نعمت کا ذکری شکر ہے وہ اگر شکر کو اپناتا ہے تو اس نے اپنے حقیقت کو جان لیا نعمت کی حقیقت کو جان لیا کہ نعمت منیم کی طرف سے ہے میرے قصف سے نہیں دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے فن کا نہیں کھاتا صرف فضل کا کھاتا ہے ورنہ ایک بہت چھوٹے سے فن والا عیش کر رہا ہوتا ہے اور ایک بڑے سے بڑے فن والا خواہ کر رہا ہوتا ہے بڑے سے بڑا تعلیمی آفتہ عالم فاضل ایک جہل کی نوگری کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک اپنے فضل پر ہے اور ایک اپنے عمل پر ہے کامیہ فضل والا ہوتا ہے فن والا بھی تو جب ہم یہ حقیقتیں سمجھنے لگتے ہیں نا اور ہمارے کو یہ حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ہمارا رجوع حقیقتن ہمارے رب کی طرف ہو جاتا ہے جو اصل مقصد ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کیا ہے مگر اہل سلوک اس کو کہتے ہیں لی آر فون نہ کہ پوجھنے والا بلکہ جاننے والا ہم پوجھنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور وہ جاننے کو عبادت کہتا ہے سجدہ ہماری عبادت کا حصہ ہے اور سب سے زیادہ اس کو پسند ہے کیونکہ سجدہ صرف اس کو روا ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور پیدا ہوئے والے کو سجدہ حرام ہے تو سجدہ کس کو روا ہوا اللہ تعالیٰ کو اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہی جانن کر کرتے ہیں کہ تیرے سیوا سجدے کے لائق کوئی نہیں اس لئے کہ تو میری جان اور میری روح کا مالی تو سجدہ مالی کو کیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں دنیا اپنے لوگ بتایا ہے کہ آج ہی نعمت ایک بندے کو ملی بھی ہوتی ہے اور ایک بندے ایک بندے کو فکر و فاکرہ ہو رہا ہے یہ ایک حدیث کی ہے ایک بندے فکر و فاکرہ کنکسٹو یا کنکسٹو یا کنکسٹو نہیں دیتا ہے اس حوالے سے جو جس کو نعمت ملی بھی ہے وہ اور جس کو نہیں ملی بھی ہے دونوں کے تیمان ہیں ایک ایک وہ حدیثی تو بتا رہی ہے کہ صبر سے رہی ہو کفر کی چول لے گا جائے گی جب صبر نہیں کرے گا جب شکایت کرے گا تو کفر کی طرف جائے گا اور جب صبر کرے گا مَتَّوَاسُ بِالْحَقِ وَتَّوَاسُ بِالْصَبْرِ کہ جو حق کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو صبر کے ساتھ رہتا ہے اب دونوں کی کیونکہ آزمائش ایک جیسی ہے بلکہ وہ زیادہ آزمائش میں ہیں جس میں مال زیادہ ہے اور وہ کم آزمائش میں ہیں جس کے پاس مال نہیں جس کے پاس مال نہیں ہیں اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے وہ ہے شکایت کرنے کا جو اس کو کفر تک لے جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس کو صبر کر لیتا ہے تو بجھی گیا اور کامیاب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا آپ نے فرمایا کہ جب میں محراج پہ گیا تو میرا جنت میں سب سے زیادہ تعداد غریبوں بھی دیکھیں مزے کی بڑی بات ہے یہ ہے کہ اللہ شاکر کے ساتھ نہیں ہے صابر کے ساتھ ہے کہتے ہیں نا ان اللہ ما صابرین میں شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہیں شاکر کے لیے نہیں کہا شاکر جس کے پاس نعمت ہے وہ تو بہت زیادہ مصیبت میں ہے وہ پودھ سراد پر ہے آئی نا سمجھے بات کیوں کہ اس کی جو دولت ہے اس کی جو عصائش ہے اس کی جو نعمت ہے وہ تو روز کو کفر میں رکھتی ہے صرف آپ اس کو تقبر اپنی نعمت کہاں آتا ہوں کافر ہوا نعمت کو اللہ کے راستے میں دکھا کے خرچ کر رہا ہے لوگوں کو احسان جتا کر تو ریاکار ہوا مقصد یہ کہ وہ زیادہ مشکلوں میں ہیں اس کی اندہان زیادہ ہیں لیکن اگر وہ اس دولت کا صحیح مسلمت کا مصرف کرتا ہے تو اس صلح بھی اس کا زیادہ ہے تو تمہیں قرآن نے دونوں راستے بتائی کہ تم مفلس ہے تو تیرا راستہ کیا ہے اور تُو اگر غنی ہے تو تیرا راستہ کیا ہے لیکن یہ بات جاننے سے ہے جب رب نے کائنات بنائی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پوجہ جاؤں بلکہ اس نے کہا تھا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو جب تک تم اس کے فیل کی حقیقت کو نہیں جانا ہوگی تمہارے اندر ہر چیز موجود ہے جنت بھی جہنم بھی ارش بھی فرش بھی یہاں تک کہ تمہارا رب تمہارے اندر ہے کہتے ہیں نا تیری شہر سے بھی نزدیب ہوں ہے نا لیکن وہ سب کچھ کہاں ہے سب کچھ بلینک ہے بلینک کیوں ہے اس لیے کہ جب تک تمہارے پاس موبائل ہے تو اس میں ہر چیز موجود ہے سب کچھ data پڑھا ہوئے لیکن تمہارے سامنے تو نہیں جب تک تم اس کے فنکشن کو اور نہیں کرو گے بنو بیکار ہے بلینک پڑھا ہوئے ہے اس میں سب کچھ تو ہم نے اپنے ہاتھ کو بلینک کر رکھا ہے تو جب بلینک کر رکھا ہے تو کیسے پڑھا چلے اندر کیا ہے جو جو موبائل کا فنکشن کھولتے چلے جاتے ہو وہ اس چیز تمہارے سامنے آتی جاتی ہے اس کی معلومات ہوتی جاتی ہے تو تم نے اپنا فنکشن کب کھولا نہ on کیا جب on نہیں کیا تو بلینک ہے اب اس کو on ہونے کے لیے اس میں current چاہیے battery چاہیے اور battery بھی charge ہو تو وہ battery اللہ کا ذکر ہے وہ نور ہے وہ روشنی ہے انہیں انبیاء پہلی بھائی آئی تو کیا فرمایا اقلا اس میں رب بھی کر لیتا پڑھئیے اپنے رب کے نام کے ساتھ تاکہ charge ہو جائے بیٹو جی اور سارے فنکشن بھال آجائے پھر کہتا ہے خلق کل انسانا من علق اب وہ جب فنکشن ہوا شروع تو حقیقت سامنے آئے یہ پہلے کیا آتا ہے تم mobile کی screen بھی on کرتے ہو تو پہلے کیا آتا ہے جو کچھ تم نے لگایا ہوا ہوتا ہے سامنے wallpaper سے جو بھی کچھ ہو تمہارے آگے وہ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے نہیں یہ charge ہو گیا اب یہ فنکشن پہ ہے اپنے تو جب تک اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی سامنے نہیں آتا تو تم اس کو چلا نہیں سکتے تو پہلے وہی میں کیا بتایا ہے کہ انسان کی حقیقت گیا حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو یعنی کہ انسان اگر پاک ہوا یا پاک ہے یا پاک ہونا چاہتا ہے یا پاک ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کے نام سے ہوتا ہے اس کے ذکر سے ہوتا ہے پانی سے نہیں ہوتا ہوا سے نہیں ہوتا مٹی سے نہیں ہوتا ان پر حکم آیا تو پاک ہوا ان سے لیکن کافر پر اس پر حکم نہیں آیا کافر کو کہا یہ نا پاک رہے گا لیکن پانی سے کیا وہ پاک ہو جاتا ہے نہ وہ پانی سے پاک ہوتا ہے غسل بھی روز کرتا ہے نہ وہ مٹی سے پاک ہوتا ہے کسی چیز سے وہ پاک نہیں ہو پاتا کیوں تو اس کے لئے پاک ہونے کا حکم نہیں آیا اس نے رب کا نام نہیں لیا اس کی پاکیز کی مشروط ہے کہ جب تک وہ نام نہیں لے گا رب کا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا باطن پاک نہیں ہوگا جب باطن پاک نہیں ہوگا تو ظاہر پاک نہیں ہوگا اب اس کی دو مثالیں ہیں ایک وہ جو ظاہری ہے ایک وہ جو باطنی ہے ظاہری میں کافر بھی پاک نہیں ہوتا چھیک ہے نہیں اور باطن میں مسلمان بھی پاک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے اندر سے وہ نجاستیں نہیں نکالتے جو ظاہری طور پر پاک ہونے کے لئے نجاستوں کو دور کرنا ہوتا ہے جو ظاہری طور پر پاک ہونے کے لئے نجاستوں کو دور کرنا ہوتا ہے نا نور ظاہور نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی جو خسائلِ رضیلہ ہیں ان کو نکالنا پڑے گا اب خسائلِ رضیلہ میں کیا آپ کیسے ہیں وہ تمام باتیں جو غیبت ہے جھوٹ ہے برائی ہے تکبر ہے ریاکاری ہے اور ساری برائیوں میں جھوٹ کے بعد سب سے بڑی برائی ریاکاری ہے یہ ایک ایسی خطرناک برائی ہے ایسی خطرناک برائی ہے کہ جو بظاہر کوئی برائی نہیں ہے جسے ظاہرت ہے کہ ایک انسان ہے وہ کہتا میں مسلمان ہوں مگر مجھے تو اپنا جواب دینا ہے تو کونے بھی مجھے سمجھانے والا یہ گمرائی ہے اور بڑی خطرناک گمرائی ہے اس پر شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہے تو طاقت سے روکو اس کو پھر ہے نا اور اگر روکنے کی جب تم طاقت نہیں رکھتے اپنے اندر تو زبان سے اس کو روکو اور زبان سے نہیں روکنے تو دل سے روکو دل میں برا جانا یہ سب سے کم تارے درجہ ہے نا یہ ریاہ کاری کا حال ہے کہ ریاہ کاری جو ہے وہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کیوں کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے خفی ہے یہ وہ پوشیدہ شرک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا میں کوئی بھی نیک کام کروں کوئی بھی نیکی کروں کوئی بھی عبادت کروں مگر یہ چاہوں کہ لوگ دیکھیں اس بات کو لوگ واہ واہ کریں یہ ریاہ کاری ہے بظاہر میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا اب اگر میں اس پر یہ تعویل لاتا ہوں کہ بھئی میں عبادت لوگوں کو دکھا کے کرتا ہوں یا یہ نیکی لوگوں کو دکھا کے کرتا ہوں تاکہ ترغیب ہو لوگ کریں ہاں تو یہ شیطان کا فریب ہے یہ شیطان کا فریب ہے یہ کہ وہ تجھے ریاہ کار ہی رکھنا چاہتا ہے شیطان کبھی بھی تمہارے انٹی نہیں جائے گا اگر تم عبادت گزار ہو تو تمہیں عبادت سے کبھی نہیں رکھے گا کیونکہ اگر وہ تمہیں عبادت سے روکتا ہے تو تم ہشار ہو جاؤ گے کہ بھئی مجھے کیوں عبادت میں پریشانی ہو رہی ہے پھر تم اس کا حل ڈھونڈ ہو گئے اور تمہیں اس کا حل مل جائے گا تو تم شیطان کے نرکے سے نگل گا تو پھر وہ انٹی نہیں ہوا تمہارے کسی بھی کام میں اس کی خصوص ہی آتا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ حقیقتل افعال کو جہنس آئے نا تو وہ اس لئے انٹی نہیں ہوتا وہ کیسا عبادت کر آئے تمہیں دس نمازیں پڑھیں گے بس خالی دس پڑھیں گے وہ تو فلاں تو جو ہے وہ تو تس سے زیادہ پڑھتا ہے چار رکھاتے ہیں تم نے کہا ہاں یہ بات تو سیئے میں تمہیں دل میں خیالہ کل سے چودہ کروں گا پھر بیس کرائے گا پھر پچاس کرائے گا پھر یہ کہے گا بتا آپ تیرے جیسے کوئی عبادت کرنے والا یہاں ہے تم پچاس رکھاتے پڑھتا ہے کوئی تو پانچ میں نہیں پڑھتا اب جو پانچ میں نہیں پڑھتا تمہارے دل میں آٹومیٹکلی اس کے لئے برائی آئے گی کہ وہ نیچہ ہے نہ ہوں یہاں سے تقبر شروع ہو گیا اب اویہ تو تمہیں شرک میں مبتلہ کر رہی تھی شرک ہے خفیم ہے لیکن تقبر تمہیں سریعن کفر میں مبتلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں اور اس نے تقبر کیا تو ہم نے اس کو کافر کیا اب جو تیری نیکی تیری بھلائی تیری عبادت تجھے کفر میں مبتلہ کر دیو اور تجھے پسا بھی نہ ہو تو وہ ساری کی ساری نیکی اور ساری کی ساری عبادت ساہون ہو گئی یہی کفر سب سے مشکل چیز ہے کہ دوسرا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اسی لئے کہا کہ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کر کیوں کہ جو تو وسیلہ تلاش کرے گا جو تلاش کرے گا تمام مفسرین اور محقق یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہوئے کہ یہاں خدا کی راستے میں وسیلہ تلاش کر یہ ذات مرشد ہے کہ جب تو وسیلہ تلاش کر لیتا ہے تو وہ تیری عبادت کا نگران ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے پھر وہ روکتا ہے باہر کے تلاش کروں کو تو کوئی بھی ٹوٹ سکتا ہے اندر والے کو تو یہ کی پھڑتا ہے جو اس راستے کو جانتا ہو اور مجاہدہ کر یعنی کہ اس کو لاستہ میں تکلیف ہو اٹھا اپنی عزیز چیزوں کی قربانیاں دے یہ مجاہدہ تو تھا حضرت ابراہیم کا جو آگوی پھکوا دیا اور یہ مجاہدہ تو تھا جو اسماعیل کی قربانی مانگ لی پچھو نہیں پھیر دو اور یہ مجاہدہی صاحب جو تاہیل میں پتر برسے تھے تو اس کے راستے میں پریشانی اٹھا اور پھر ان پریشانیوں پر سفر کر اسی سے رجوع کر شکایت بھی نہیں کر اسی سے رجوع کر ملامت اسی مجاہدہ کا ایک حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل ملامات کا گروہ جو ہے وہ حضرت بارد بستامی کے بعد بنا حضرت بارد بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب دیدارِ الٰہی ہوا ان کو تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے تو بتا کہ میں کس طرح تیرے سامنے آؤں کہ تو خوش ہو اس حالت سے میری یعنی کونسا طریقہ تیار کروں یا کس طرح آؤں کہ وہ تُس سے خوش ہو تو فرمایا کہ اے بھائی عزید تو اس طرح ہمارے سامنے آئے کہ لوگ تجھے زلیل کر رہے ہیں وہ پھر ہمارے سامنے آؤں تو ہم خوش ہو تُس سے اور اس پر تُس صبر کریں تو یہ اہلِ ملامات کا گروہ ہے وہ ملامات کے ذریعے اپنے درجہ تیہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ملامات میں آتا ہے ملامات اختیار کرتا ہے ایک ملامت وہ تھی ہے جو دنیا کے لئے اختیار کرتا ہے ایک اللہ کے لئے تو جو زمین پر اللہ کے راستے میں اللہ کے لئے ملامات اختیار کرتا ہے اور اس کی خلق سے دلیل ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے درجوں کو بلند کر رہا ہوتا ہے اور فرشتم اس کے درجوں کو بلد کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا ذکر عرش پر ہونے لگتا ہے اور اس کا نام عرش پر لکھا جاتا ہے وہ معظم اور معظم ہوتا ہے اللہ اس کو عزت کا تاج پیناتا ہے دیکھو بڑی عجیب بات ہے یہ سمجھنے والی بات ہے ہم انسانوں میں رہتے ہیں ہم لوگوں میں رہتے ہیں ہم لوگوں سے عزت چاہتے ہیں اور لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں ہمارے نیک کاموں سے ہم نے سو ہزار نیک کام کی ہوتے ہیں لوگوں ہمیں عزت دینے لگتے ہیں لیکن اگر ہمیں ایک برا کام کر بیٹھیں ساری عزت برابر کر دیتے ہیں سب پر پانی پھیر دیتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قدرت وہ ہے کہ سو برائیاں کرتا ہے جب ایک نیکی کرتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے اس نیکی کو ساتھ سے رکھ لیتا ہے قبول کر دیتا ہے اور پھر وہ جب عزت دیتا ہے تو اس کو کوئی بے عزت نہیں کر پاتا قدائم ہی ہوتی ہے تو وہ اس کی کوئی عزت دیتا ہے جو اس کے راستے میں ذریعت اٹھاتا ہے تنگی اٹھاتا ہے پریشانی اٹھاتا ہے صحیح معلوم ہے اصل میں سلوک اور تذفر سلوک جو غریب آدمی کا ہے اس کا ہے جو بے یار و مددگار ہے وہ جب ساری تکلیفوں سے گزرتا ہوا عقل حلال کماتا ہوا لوگوں کے بندر ظلیل ہوتا ہوا اور صبر کرتا ہے اور اس لب سے ہی رجوع کرتا ہے اصل سلوک اور تذفر اس کا اصل عبادت اسی کی ہے بادشاہ بن کے عبادت کرنا کسی کے لئے نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بادشاہت کی عبادت ریاں میں ہی مقتلا کرتی ہے اور غریب کی عبادت اللہ کے لئے ہوتی ہے سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میرے رب مجھے مسکین لگ اور مسکینوں میں اٹھائی ہو مسکین کون لوگ ہیں مسکین وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لئے سب کچھ چھوڑا ہو اور دنیا کو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جنگل میں بیٹھ رہے ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں دنیا کو نبھا رہے ہیں مگر نہ دنیا سے خوف زیادہ ہے اور نہ دنیا سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے انہیں غالب رکھوں گے جو ایمان لائے آج مسلمان ہی مغلوب ہے نا کافر دوگاہ لے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان نہیں لائے مسلمان تو ہو گئے مگر ایمان نہیں لائے ایمان لائے ایمان لانا تو یہی ہے نا کہ خدا کے ذات کو اس کے حقیقت کو پیچھاننا اس کے رسول کو پیچھاننا حقیقت الافار کو پیچھاننا اپنے آپ کو پیچھاننا تقلیدی مسلمان ہو گئے نا کہ باپ مسلمان تھا اس کے در پیدا ہو اور نے مسلمان والا نام لڑ دیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں ابھی نام ایمان لائے اور نا میں نے ایمان کے لئے کوئی تقلیف اٹھا نا خدا کے راستے میں کوئی پریشانی اٹھائی اور اگر کوئی میرے کو اپنی حرکت سے پریشانی آئے بھی گئی تو میں نے خدا پر ڈال دی کاروبار میں فائدہ ہو جائے تو میں نے یہ تدبیر کی تھی ترقیب لڑائی تھی اور نقصان ہوا تو اللہ نے کر دیا تو جب ہم یہاں آ جاتے ہیں نا کہ ہماری تدبیر سے فائدہ ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے نقصان ہوتا ہے تو ہمیں 90% لوگوں کا یہی خیال ہے تو جب 90% لوگوں کا یہ خیال ہے تو صرف مسلمان نام لینے سے سلام نہیں ہوا اب ہم اس کو غلام اللہ کہتے ہیں یا رامداز کہتے ہیں بات تو ایک ہی رہ گی بدلنا تو اندر سے مرگی کا انڈا بھی ہے نا جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو زندگی پیدا ہوتی ہے اور جب باہر سے ٹوٹتا ہے تو موت ہوتی ہے تو اس انڈے کو اندر سے ٹوٹتا ہے تاکہ دائم ہی زندگی ہو موت کس کو نہیں آنے مگر اس کو نہیں آنے جو مرنے سے پہلے مر جائے اس کو ایک دفعہ موت آئے گی اور وہ موت کیا ہوگا وہ موت کیا ہوگا کہ وہ ایک پل ہوتا ہے جو حبیب سے حبیب کو ملاتا ہے وہ وہ پل ہوتا ہے وہ ہجاب ہٹایا جاتا ہے درمیان سے ایک بس جس کو وہ موت کہہ دیتا ہے جو آخر ہجاب اٹھتا ہے تو اس کو ہم موت کہہ دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے لئے نہیں ہمارے لئے تو موت ہی ہے حضورت کہتے ہیں کہ موت کے دو حصے ہیں موت دو طرح پر ہوتی ہے ایک موت ہوتی ہے اختیاری ایک موت ہے بے اختیاری بے اختیاری موت عارضی ہے اور اختیاری موت حقیقی ہے اور جو اختیاری موت مرتا ہے وہ خلیفت الفل حرض ہوتا ہے زمین پہ اللہ کا نائب ہے وہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی موت آپ مرے گا اور جو بے اختیاری موت مرتا ہے وہ خلیفت الفل حرض نہیں ہے وہ ہیوانے ناتی کے اپنی موت مرے گیا جب خواہدہ مجھ کی چشتی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی میں سب خد نور سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں مارا گیا وہ موت سی نا اسی موت کے لیے آدمی پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ ایسی موت نہیں آئی اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کچھ نہیں کلا جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کام کر کے نہیں گیا پھر ہو گیا اب مالک کی مرضی پر ہے اس کو آگے کہاں رکھیں ورنہ دوست کی مرضی پر ہوتا ہے اللہ کے مخلوق کے تین حصے ہیں ایک لوگوں میں خلق وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کتنے لوگ ہیں تقریباً ساری خلقی یہ جو اللہ کو مانتے ہیں کافروں یا مومنوں یا مسلمانوں کسی نہ کسی صورت کسی نہ کسی صورت واسطہ بلا واسطہ سم مانتے ہیں ٹھیک ہے ایک حصہ ہے یہ ایک حصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مانتا ہے اور وہ کتنے وہ کم ہے اب یہاں فرف ہو گیا کافر اور مومن کا مومن ہی ہیں نا مسلمان ہی ہیں نا جو اللہ کی مانتا ہے منہ اللہ کو تو سب ہی مانتے ہیں تیسرا حصہ وہ ہے جن کی اللہ مانتا ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مارے جاتے ہیں تو اصل سرمایہ کون ہے وہ لوگ ہیں کائنات کا وہ اپنا حق ادا کر کے جا رہے ہیں اب ایک یہ الگ بات ہے کہ ہر آدم مویندین تو نہیں بن سکتا ہے مومن تو بن سکتا ہے مومن تو بن سکتا ہے مومن تو بن سکتا ہے اس راستے کا طالب تو ہو سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ طالب علم جو دین کی طلب میں نکلے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہو اور اس کو موت آ جائے وہ شہید ہیں وہ اللہ کی محبت میں مارا گیا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی محبت بڑی مشکل دہا سکتا ہے لیکن مومن اس سے محبت بڑی آسانی سے کر سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک باپ سے گزر ہوا آپ کا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت خودصور جوان ہے جو باپ میں پانی لگا رہا ہے تو آپ پانی پینے کیلئے روکیں تو اس نے آپ کو پانی پلایا اور پانی پلا کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں میرے لئے دعا فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تیری لئے دعا کروں اس نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے آپ نے کہا پھر کس چیز کی دعا کروں اس نے کہا بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اپنی محبت کا ایک ذرہ دے دے مجھے تو آپ نے شرمایا کہ اللہ کی محبت کا ذرہ تو بہت ہو جائے گا تیری بس کا کام نہیں ہے تو کہا آدھے ہی دے دے تو فرمایا ابھی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا تو فرمایا اچھا چل جو دینا چاہے دے دے لیکن محبت دے دے تو کچھ روایت میں ہے کہ ستنوہ حصہ آپ نے فرمایا کچھ حصہ آیت میں کچھ ذرے کا روایت میں اس کو وہ دے دیا آپ نے دعا کر دی اور آپ کو الہام ہوا کہ ہم نے دے دی محبت اس کو بس اس کے بعد آپ جو تیار چل دیں اب چھ آٹھ مہینے گزر گئے آپ کا پھر ادھر سے گزر ہوا تو باہر خالی پڑا رہا تھا آپ وہاں رکھے آپ نے دیکھا کہ آج کوئی ہے نہیں باب نے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک جوان ہوتا تھا وہ کہاں گیا آج ہے نہیں انہوں نے کہا ادھر اللہ وہ یہاں نہیں ہیں انہوں نے کہاں پھر کہلے آپ تو پتہ ہی نہیں اس کا کہاں کہ باب اس ہی کا سب اجڑ گیاں ایسی پڑا ہوا ہے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اب آپ نے اللہ تعالی سے دعا کری کہ اے میرے رب مجھے اس جوان سے ایک بار ملا دو وہ کہاں ہیں تو آپ کو اتنا ملی کی وہ فلا پہاڑ پر ہے تو آپ اس سے ملی کیلئے اس پہاڑ پر پہنچیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا مو اوپر آسمان کی طرف تو جا آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچیں تو آپ نے اس کا آواز دی آپ نے تین آوازیں دیں اس کو اس نے نہیں سنی آپ نے سوچا یہ بارِ الہا اس کو کیا ہوگی ہم اس کو آوازیں دے رہے ہیں تو آپ کو انہام ہوا کہ ابن مریم جو ہمارے عشت پہ مبتلا ہو جائے وہ خلقی آواز پر کہاں سنتا ہے اس کو پھر خلقی آواز کہاں آتی ہے چھو اس کو اس کے حال پہ اب تم جہاں جس کو اس کی محبت ملتی ہے اس کا یہ حال ہو جائے لیکن انسان کے لئے اس سے محبت کرنا لازم ہے سب محبت کرنے والوں کو محبت نہیں مل جاتی لیکن سب محبت کرنے والوں کو رب کا نام مل جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک شناکت ہوتی ہے کہ ایک دعوت اسلامی کا آدمی ہو انہیں ہری پکڑی لگائی ہو آپ فوراں کیا کہو گے کہ یہ دعوت اسلامی کا ہے ایک کاجی پکڑے لگا کے کھڑا ہو آپ ہوگے پائنچے اوپر کر کے کہ یہ دیوبندی ہے شناکت ہو جاتی ہے نہیں کچھ جیدوں کی تو جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کا نام اس کی شناکت ہو جاتا ہے پھر وہ سارے آرے جھگڑوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور بیسکلی اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی مشکلوں پر سبر کرتا ہے دنیا کی پریشانیوں پر سبر کرتا ہے دنیا کے فاقوں پر سبر کرتا ہے بذل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تُس سے کچھ چیز لینا چاہتا ہے لیتا ہے تو اس سے کچھ ضرورت نہیں تُس سے کچھ لینے کی لیکن وہ تُس سے لیتا ہے اس لیے کہ تُجھے آدمائش میں ڈالے اور جب تُجھے وہ آدمائش میں ڈالے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ سبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے جب بندہ سبر کرتا ہے اور اس سے لازی ہوتا ہے اس کے لینے پر اور شکر کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بڑھا کر نعمت دیتا ہے یعنی کہ جب تجھے یہ گمان نہ ہو کہ تُس سے یہ چیز چلی جائے گی اور وہ چلی جائے تو تجھے وہ چیز دے گا جس کا تجھے گمان نہیں ہوگا بابا کے ورنہ ہم صبر نیکی میں تفریق کیسے کریں گے نعمت کا چھننا ہی تو بتاتا ہے کہ نعمت ہی دھوپ ہے تو سائے کا پتا چلتا ہے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا بچپنے کا پتہ جوانی سے چلتا ہے جوانی کا پتہ بڑھا پہ سے چلتا ہے زندہ کا پتہ مردہ سے چلتا ہے تو ہر چیز اپنی زد سے پیچھانی گئی اور جب یہی مقام ہے مقامِ رضا کیا ہے مقامِ رضا کچھ بھی نہیں ہے صرف حقیقتِ افعال کو پیچھاننے کا نام ہے تکلیف اسی نے دیئے اور اللہ کی طرف سے آزمائش اللہ کی طرف سے آئیے اور صبر بھی وہی دے گا لیکن نیت تو صبر کے کر لے اور جب تو صبر کی نیت کرتا ہے اور اس پہ شکر کرتا ہے تو پھر نعمت بڑھ جاتی ہے اچھا میں بہت سے آدیس میں تکلیف کو رفع کر دی دعا ہے رب بھی انہی مصنع مرحبہ میں تکلیف 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 ہوں اور تُو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں یہاں رفع کی دعا نہیں ہے کس کو رفع کر دے بندے کی ایک حد ہے نا اور بندہ جب اپنی حد پہ آتا ہے تو کسے رجوع کرتا اپنے بند سے آپ نے کبھی کوئی تدبیر نہیں کری اس کو دور کرنے کی اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سب جائے ٹھیک ہے نا کبھی کوئی تدبیر نہیں کری اب دعا کرنا تو بندے کا حق ہے نا بندہ کسی طرح عجوع کرے گا اپنے رب کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یہ نہیں کہا مجھے نکال دیں یہاں سے بلکہ یہ فرمایا کہ نہیں کوئی محبوس سوائے تیرے اور تُو پاک ہے اور بے شک میں کسر ہوا رہا ہوں ہاں یہ نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے نکال دیں یہاں سے میں نے کسر کیا تو مجھے یہاں سے نکال دیں بلکہ میں کسر ہوا رہا ہوں کیا بات ہے کہ بیماری ایک نعمت آزمائش ہر آزمائش ایک نعمت ہے اور ذہمت ہے اگر صبر کیا اور لفظ سے رجوع کیا تو وہ نعمت ہو گئی اور اگر شکوا کیا اور تدبیر کری تو وہ ذہمت ہو گئی تو انبیاء نے کیا کرا صبر کرا اور رجوع کرا لفظ سے جب آپ نے فرمایا کہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو رحمت جوش میں آگئی سب سے اور اس وقت کس نعمت کی ضرورت تھی کہ اس آزمائش کو دور کر دیا جائے اور پھر ان سے زیادہ کسرت سے وہ چیز نعمتیں عطا کریں جو ان کے بعد پہلے نہیں تھی تو بات صرف یہ ہے حضرت یونس تو کیا ہوا تھا عذاب کی دعا کری تھی عذاب کی بشارت آگئی عذاب کی علامتیں شروع ہو گئیں اور آپ مہا سے چل دی ہے اب جب آپ مہا سے نکل گئے تو قوم نے جب دیکھی عذاب کی علامتیں وہ سارے کے سارے اجتماعی طور پر آپ کو ڈھونڈنے نکل گئے اور انہیں توبہ کرنا شروع کر دی اب جب توبہ کرنا شروع کر دی تو آپ ایک پہاڑی پر چڑے ہوئے تھے وہ عذاب ٹل گیا جب وہ عذاب ٹل گیا تو ایک شخص آپ سے ملا اسی کو طرف سے آتا ہوا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہاں پر کیا ہوا اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے وہ نہیں پیچھنٹ عذاب کو کہ آپ یہ ہوسیں اے اللہ کے بندے میں سوادی سے آ رہا ہوں وہاں بڑا سخت عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئی تھی لیکن اب ٹل گیا کچھ نہیں ہوا عذاب نہیں آیا ہمہ پر تو آپ جو تھے یہ سوچنے لگے کہ آپ میں اگر قوم کی طرف جاتا ہوں تو قوم تو مجھ سے ثبوت مانگے گی اپنے سچائی کا اور اگر میں میں ثبوت نہیں دے سکتا وہ میری گردن مار دیں گے تو آپ پہاڑی سے اُتریں اور سمندر کی طرف چل دیئے کہ کوئی اور راستہ تیار کروں کہیں اور چلا جاؤں وہاں سے وہاں کشتی میں بیٹھ گئے اب جب سب کشتی جا رہی تھی آپ پاس سے نکل نہیں تھی آپ کی کشتی دورنے لگیں تو جب دورنے لگیں تو لوگوں نے اس سے پوچھا ملح سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کشتی کو کیا ہو گیا کشتی کو اس نے کہا بھئی میں نے تو اپنے بھولوں سے سنایا پذلوں سے کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھ جائے اپنے آقا سے تو وہ کشتی ڈوبتی ہے تو انہوں نے کہا دیکھو کون ہے تو آگ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہے مجھے پانی میں پھینک دو تو جب آپ کو دیکھا لوگوں نے تو آپ کا چھرے مبارک اتنا پرنور تھا لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے ہوں آپ سے تو نہیں لگتا کہیں بھی پھر آپ کا نام نکلایا پھر آپ کا نام نکلایا یعنی کہ تین دفعہ پھرا کیا تینوں دفعہ آپ کا نام نکلا لہذا آپ کو سمجھے ضرورت تھی اس بات کی اللہ نے دکھانا سا تو ایک مچھلی کو حکم ہوا کہ جاؤ اور یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ لو اس مچھلی نے کہا کہ اے میرے رب میں اس حمانت کی حق دار نہیں ہو سکتی میں تیرے اس بندوں کو اپنے پیٹ میں رکھ سکتی ہوں یہ میری مجال نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ کر سکوں گی مجھے تم محف فرما دے اس پاس سے کسی اور سے بول تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ تم لے لو تو وہ مچھلی جو تھی ہے انہان کے آپ کو اپنے موں میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھلی کو کہ دیکھ یہ میری امانت میں میرا پیارا بندہ ہے یہ اپنا مو کھول کے رکھنا اس کو تکلیف نہ ہو موں بند کر لی تھی تو حضم ہو جاتا انہیں موں کھول کے رکھا آپ سے چالیس دن آپ کو ہمارا رکھا تو کیا بات تھی اللہ تعالیٰ نے اس شک کی بنیاد تھا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا یہ غلط نہیں لی تھی کوئی ان کی ایک شک تھا جو دل میں پیدا ہوا وسوسہ اس وسوسے کے لیے اس شک کے لیے آپ کو کتنے دن میں رکھا چالیس دن اللہ جس کے گناہ پر جس کو نہ پکڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے یہ بڑی ہے اس کے سبت انبیاث ہیں حضرت خواجہ محید کی چیستر رحمت اللہ علیہ کو جن بزر کی نعمت ملی تھی حضرت شیخ ابراہیم دوزر رحمت اللہ علیہ آپ کوڑ ہی تھے آپ کو کوڑ تھا آپ کو جس میں کوڑ ہو گیا تھا پھڑ گیا تھا آپ بہت خوبصورت جوان تھے جب آپ کو نعمتی ملی تو آپ کو حکوم ہوا کہ ابراہیم مانگو جب وہ ہم سے مانگنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب جو تُو مجھے سزا آخرت میں دے گا اس نے بدر دنیا میں دے گا یہاں سے ساپ کر کے بھلا لے مجھے تو فرمایا کہ ہم نے قبول کر دیتا تو آپ کا پورا جسم پھٹ گیا تھا کوڑ ہو گیا تھا آپ کے جسم بیعت آتا بڑی عذیت میں تھے آپ تو حضرت خوضہ مجھے تھی چشتی رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے آپ اس کا ختم آپ کھیلتے کھیلتے ایک باغ میں پہنچ گئے تو آپ اس باغ میں تشریف فرما دیں آپ نے آپ کو دیکھا اور بلائے ادھا کہ حسن ادھا آؤ آپ کے پاس آئے تو فرمایا آپ نے کہ تم اس لئے نہیں پیدا کیے گئے کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ کھیلو تو میں اللہ نے اپنی لئے منتخف کیا اور پھر آپ نے اپنی تھیلے میں سے ایک سکا کچھ روایت میں ہے کہ کھل کا ٹکڑا تھا کچھ میں ہے کہ روٹی کا ٹکڑا تھا وہ لیا اور آپ آپ نے چوایا اس کو نرم کیا اور آپ کو کھلے دیا کہیجئے لو اللہ تمہیں اس نعمت سے سلفراز کرے تو یہ آپ کی نعمت تھی جو آپ کو ملی تھی پھر اوسط کے بعد آپ کی دنیا بدل گئی یعنی کہ آپ نے کھل کو بلکل ترک کر دیا اور صرف آپ سلح دین میں لگے تو بات یہ ہے کہ ہم بھاگتے ہیں دنیاوی مشکلات سے دنیا کی جو مشکلیں ہیں جنہوں دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری غربت کی شکل میں ہو وہ ہماری بیماریوں کی شکل میں ہو وہ ہمارے بچوں کی شکل میں ہو کسی بھی معاملے میں ہو اس کو ہم سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے رب کے ہم تو ہم اسے سے رجوع نہ کریں اور اس پر صبر کریں کہ آزمائش ہوتی ہے اس میں اگر صبر کریں تو اللہ اس کا عجر دیتا ہے وہ ٹیم جتنا تمہاری پریشانی کا ہے اور تم اس میں صبر کے ساتھ پریشانی سے گزر رہے ہو تو وہ ٹیم تمہارا عبادت کا ہے تمہاری نیکیوں کا ہے اس میں تمہارا گناہ نہیں لکھا جا رہا ہوں بلکہ گناہ مٹھائے جا رہے ہیں اور نیکیاں لکھے جا رہے ہیں رب ہمیں پریشانی میں کب ڈالتا ہے جب ہمارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ہم پہ عذاب آیا جائے تو پھر وہ ہم پہ عذاب نہیں لاتا بلکہ امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ پھر ہم توبت اللہ کریں تائب ہوں اس سے روجو کریں تو وہ اس پریشانی کو کم کر دے اور ہمارے پیشلے گناہوں کو ماف کر دے جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں نہیں تو تمہاری نیکیاں بھی گناہ بن جاتی ہیں اگر تمہیں یہ خیال نہ ہوتے ہیں کیونکہ ہر ریاکاری کی نیکی گناہ میں چلی جاتی ہے ہر تکبر کی عبادت گناہ میں چلی جاتی ہے کبھی بھی حضرت 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 کیوں حضرت نے کہا کیسے فرمایا کہ مومن مرت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے تو خلق آئینہ ہے اس میں تیرا چرہ نظر آتا ہے تو اگر تو ایب سے پاک ہو گیا تو آئینہ میں جب اپنی شکل دیکھے گا تو ساپ نظر آئی گی اور جتنے تیرے اندر ایب ہوں گے جب تم آئینہ بھی دیکھے گا چہرے بہتتے ہیں ایب نظر آئیں گے تو خلق آئینہ ہو جاتی ہے پھر آئینہ سمجھے پھر یہ ولی کی پیچھان ہو جاتی ہے کہ خلق جو ایب اس کے لیے آئینہ ہو جاتی ہے اور وہ اس میں اپنے ایب دیکھتا ہے اور اگر اس کے ایب نکل گئے تو پھر بے ایب دیکھنے لگے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سارا وقت لوگوں کے ایب گننے اور دیکھنے میں گزارتے ہیں بنیزبت اس کا کہ اپنے ایب اپنے میں سے نکالیں جتنا ٹیم ہم لوگوں کے ایب دیکھتے ہیں اور گنتے ہیں اور ان کو کافر اور مومن کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کتنے اپنے نکال اور اپنے اندر جھانک کے دیکھ اندر والا کافر ہے مومن ہے تو بہار کا آخر مومن ڈھونتا رہتا ہے یعنی کہ تو خدا بھی ہو جاتا ہے اور تو خدا کا رسول ہو جاتا ہے خودی کہ جو کام تیری مرضی کا نہیں ہوا تو اس پر بگر بیٹھتا ہے ہر کام اپنی مرضی کا چاہتا ہے تو ہر کام تو خدا کی مرضی سے ہوتا ہے بندے کی مرضی تو نہیں ہوتا تو تو کوشش تو خدا بننے کی کر رہا ہوتا ہے اب نہیں بن پاتا وہ ایک الگ بات ہے ہاں اور تو ہر کام میں رسول بننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو تیرا حکم نہ مانے وہی کافر وہی برا دنیا میں ایک ذات ہی ایسی ہے جس کا حکم نہ مانو تو کفر ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے کہ اگر ان کا حکم ماننے سے انکار کرے تو کافر ہو جائے گا لیکن یہاں ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جس نے میرا کو نہیں مانا یہ کافر ہے بات یہ ہے کہ تو خدا اور رسول بننے کے بجائے بندہ بن اور بندہ یہ ہے کہ وہ ہر عیب اپنے میں ہی دیکھتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے ہی عیبوں کی اسلام میں لگا رہتا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آدمی ایک ہفتہ پابندی سے نماز پڑھ لیتا ہے وہ سب کو بے نمازی سمجھنے لگتا ایک مہینے سال میں وہ روزہ رکھے گا سب کو بے روزہ سمجھنے لگے گا دو چار باتیں اس کو دین کی کتابیں پڑھ لے گا یاد آ جائیں یہ سب کو بے دین سمجھنے لگے گا سب کو جائل سمجھنے لگے گا ساتھ جائلیں گے ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا اب دین کا کیا پتہ کرنا ہے تجھے پہلے اپنے آپ کو پتہ کر پھر تجھے دین کا پتہ ہوگا جب تب تو اپنے عیب نہیں نکالے گا تو دین تو لوگوں پہ مسلط کرے گا اگر میں ایک کتاب پڑھئے دو کتابیں پڑھئے تین کتابیں پڑھئے تو کتابیں میں لوگوں پہ مسلط کروں گا ان کو پڑھ پڑھ کے سناؤں گا ان کو حکم لگاؤں گا میرا دیا اپنا کچھ بھی حال ہو ایسے نہیں ہوتا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اے تعلیب علم تو فارغ ہو کر سیدھا ممبر پہ نہ کسی کامل فقیر کی صحبت اختیار کرتے ہیں جب وہ تجھے اجازت دے تباہ والنہ لوگوں میں فتنہ اور فساد ڈالے گا آج کیا ہوتا ہے کہ ہم دین پہ خود عمل نہیں کرتے مگر دین لوگوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں مدرک فرماتے ہیں کہ دین کی تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی دین کی تبلیغ اپنے کردار سے ہو جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ فرمائی تھی پہلے کردار بنایا تھا نبوبت کے آنے سے پہلے ہی جو ظاہری نبوبت میں آپ مابوس کیے گئے تھے اس سے پہلے ہی آپ صادق اور حمین ہو چکے تھے کیونکہ دین کی بنیاد تھے دو بنیاد باتوں پر ایک صداقت اور ایک عمان ہے صداقت میں لوگوں کو سچا کرنے کی کوشش بس کر کہ لوگ سچے ہو جائیں کیونکہ تس سے پرداشت نہیں ہوگا پھر لوگوں کی سچائی تس سے پرداشت نہیں ہوگی پہلے تو اپنے ہاں کو سچا کر کیونکہ میں سچ بات کہنے کی تو حمد کر سکتا لیکن سچ سننے کی حمد نہیں کرتا سچ سننا جائے سچ سے مشکل مشکل کا تو اگر تُو سچ کو اپنائے گا اپنے اندر سے سچ پیدا کرے گا تو پھر سننے کی طاقل آٹومیٹک تجھے آ جائے گی اور جب تُو لوگوں میں مسلط کرے گا تو سچ کہنا چاہے گا سچ سننا نہیں چاہے گا اور اپنے اندر امانت پیدا کر امانت سے پیدا کرنے سے مراد حق حقوق ہیں اللہ کا حق کیا ہے اور بندے کا حق کیا ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حق تو بہت مختصر ہیں سارے پھیلے ہوئے تو بندے ہیں کیوں کہ تُو رہے کس کے ساتھ رہے تُو بندوں کے ساتھ رہے رہے اس لیے بندوں کے حق زیادہ ہیں تجھ کو اللہ نے اپنا حق مختصر کر دیا کہ تجھ پر صرف پانچ فرض ہی کر دیا خالی وہ بھی ہماری بھلائی کے لئے ہیں ان پانچ فرضوں میں بھی تمہاری اپنی بھلائی ہے بس اللہ کے حقوق یہ ہیں باقی سب بندوں کے حقوق ہیں کیوں کہ تُو بندوں کے ساتھ رہے رہے اس لیے بندوں کے زیادہ حق ہیں آئے نا سب سے بات جن کے زیادہ حق ہیں وہیں تُو امانتدار بھی ہو اور وہیں تُو سچا بھی ہو تب تو ہے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ریاکاری میں دو حال دیں ایک ہمارا وسوسہ اور ایک ہمارا یقین وسوسہ کسی کو بھی آتا ہے وہ آیا اور گیا یقین وہ ہی تو پختہ ہو جاتا ہے وسوسہ تو بہت آتے ہیں کوئی پختہ نہیں ہوتا آیا آپ وسوسہ ہے کہ میں مسجد میں آیا ہوں میں پہلی سب میں کھڑا ہوں کا سواب زیادہ ہے ہمیں یہاں میری بات کو یہ وسوسہ ہے آیا اور ختم ہو گیا لیکن میں اس بات پر لوگوں پر حسن کیونکہ یہ بات میں آیا ہے دیر سے آیا ہے پیچھے جگہ بھی لی اس کو میں اس سے بہتر ہوں میں آگے آگیا پہلے آتا ہوں میں اس سے اور تاکہ لوگ مجھے دیکھیں گے یہ سب سے پہلے مسجد میں آگے بیٹھتا ہے آگے کی سب میں ہی آگے بیٹھتا ہے یہ ہے پختہ یقین ہونا پھر یہاں میں مجھے لاؤتا ہے اس سے بچنے کا یہی طریقہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ فرض اعلان کے ساتھ اور نوافل پوشیدہ ہو کے حضا کیے جائیں سوال ہے جیسے کہ رمزان کی آمنہ اور اس سے بہتر محفظ ہے کہ شیعتین قید کر دی رہے ہیں شیعتین قید کر دی رہے ہیں شیعتین قید کر دی رہے ہیں دیکھو پھر کل شیعتین قید کر دی جاتے ہیں لیکن تمہارا نفس قید ہو جاتا ہے کیا تمہیں تو شیطان کی ضرورت بھی نہیں ہے نا ہاں حقیقت میں اب جو لوگوں کا حال ہے انہیں شیطان کی ضرورت نہیں ہے انہیں شیطان نہیں بھیکا سکتا بلکہ اس کو تو اپنے ایمان کا فکر ہوگی ان کے ساتھ کہ یہ لوگ مجھے نہیں بھیکا دے گئی کیونکہ ہمارا نفس کا یہ غلبہ ہم پہ اتنا ہے کہ اتنا تو شیطان پہ بھی نہیں تھا شیطان نے ایک ہی سجدہ سے انکار کیا تھا بولو اس کے علاوہ کو انکار کیا انہیں اور وہ بھی علاوہ سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا اس کے طورت اس کے آڑے آ رہی تھی کیونکہ وہ عاشق تھا تو عاشق کے لئے تو کسی غیر کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن بس ایک یہ ہجاب تھا کہ حکم محبوب کا تھا اس پر اسی میں مارا گیا کہ جب عشق کا امتحان دینے کا وقت آیا تو اس میں فیل ہو گیا بہت زیادہ عشق کی وجہ سے جو ہے نا لال جو تھا وہ لانتی ہو گیا زیادہ عشق کی وجہ سے ہاں وہ بسکلی عاشق تھا بس یہ ہجاب رہ گیا کہ محبوب کا حکم ہی سب سے اول ہوتا ہے تو ہم پر جتنا غربہ ہمارے نقص کا ہے اتنے شیطان کا نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ نقص غربہ جب ہوتا ہے جب بندے کی روح مقد ہو جاتی ہے روح نفس کی قیدی ہو جاتی ہے تو عمر جو ہے وہ خلق میں دب جاتا ہے وہ شدہ ہو جاتا ہے چھپ جاتا ہے اور خلق حاوی ہو جاتی ہے اور خلق جب حاوی ہوتی ہے تو اس پر تصرف نفس کا ہے تو برائے غلبہ کر جاتی ہے اور برائے غلبہ کرتی ہے یہاں تک کہ تو اللہ کے حکم سے بے اعلانیاں انکار کرنے لگتا اور کبھی اعلانیاں انکار کرنے لگتا مولوی پانچ ٹیم کہتا ہے حیال صلاح حیال فلاح کیا مقصد ہے اس کا آؤ کامیابی کی طرف آؤ بھلائی کی طرف نہیں جاتے نا تو سننے کے بعد نہ جانا یہ غیر اعلانیاں انکار ہے وہ کوئی کہہ رہا ہے چل نماز پڑھنے میرے ساتھ چل تم کہہ رہے نہیں تو جاں میں آ رہا ہوں اور پھر آپ نہیں گئے تو یہ اعلانیاں انکار ہو گیا اب بداو اس میں شیطان کہاں سے آگیا بیچارا تو اب رمضان کے اندر روزہ رکھ کے سب سے رجھگڑے کرتے ہیں ہے نا یہ بھی ہوتا ہے ایسا کہ وہ بولنے روزہ رکھا ہوئے گا ہاں وہی مقصد یہ کہ اس کا چڑھ چڑھائے پر کی کیا بجائے گے بھوک پیاس میں ہی جس وقت تو روزہ رہنے کے بعد زیادہ رڑائی زیادہ جھگڑے گھر والوں کا زیادہ ناک میں نم کرتے ہیں بیو بچے بچارے سہمیں سہمیں رہتے ہیں اور وقت کیا اب با روزے سے ہے نا یہ بات تو تو جو تمہارا عمل لوگوں پر خوف تاری کر دے وہ کیا ہے کیونکہ وہ اللہ اس کا رسول کے حکم کو مطابق نہیں یہ تو اپنے نفس کا اتمنان کے لئے کر رہا ہے سارا کام اور یہی دیکھ رہا ہے کہ بھئی لوگ یہ دیکھیں کہ روزہ رکھ رہا ہوں گھر والے دیکھیں ہاں روزے سے اور اس کو نہ چھڑو روزے سے تو اس کا مطلب ہے تو فاقہ کر رہا ہے دیکھو ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے قرآن نے بیان کی ہے نتیجہ نماز کا ایک نتیجہ ہے کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے تو کائے سے روکتی ہے بے ہے بے ہے اسے برائیوں سے روکتی ہے نا بتاؤ کس نے نماز پڑھنے نہیں رکے تو اس کا مطلب کیا ہوا نماز کا نتیجہ نہیں نکلا اور نتیجہ اس کا نکلنا مسلم تھا کہ قرآن کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نہیں پڑھی آج تک جس کا نتیجہ بھی نہیں نکلا قرآن قرآن روزے کا نتیجہ بیان کر رہا ہے کہتا ہے کہ اور یہ گنتی جو روزے ہیں اس لیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ اہلِ تقویٰ سے ہو جاؤ اب بتاؤ تم کتنے متقی ہوئے اس کے بعد روزے کے بعد روزے رکھنے میں بلکہ اور تم خوکار ہو جاتے ہو متقی ہونے کے وجہ سلام بھرے رجسہ ہمیں کچھ علاقے جنہاں نسوال گردک وہاں شام کو جگڑے ہوتے ہیں ان کی افعیار درج نہیں ہوتی یہ روزہ کھولنے کے بعد ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے ابھی روزے نے تند کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کو ڈڑے مار کے گرا دیا تو ان کی افعیار دل نہیں تو یہ روزہ کھولتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو جا کے لے سکلتے ہیں کوئی ٹھیک شاہی اب بولو کتنا اویدہ شدت سے جو ہے ہاں اب روزہ علمین اس لیے خواہ ہے کہ تم ٹھڑو مرو اس کا نتیجہ نہیں نکلا یعنی کہ متقی جو ہوتا ہے اہل تقوی جو ہوتا ہے وہ تو انتہائی نرم ہوتا ہے صاحب برداشت تار رسے ٹھننی والا ہوتا ہے تو اب ہم پہ جب روزہ کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوا ایکشن ہی نہیں ریکشن کہاں سے ہوگا کچھ بھی نہیں ترس کا مطلب ہے لکھنا نہ رکھنا دونوں ایک جیسے ہیں بلکہ رکھ اور زیادہ گناہ ہو رہا ہے جو نہیں رکھ نیا تھا اس نے ایک گناہ کیا رکھا اس پہ ساٹھ روزے ہو گئے ایک روزے وہ اس کا جزی آدھ کر دے کچھ بھی کرے روزے رکھے باز میں لیکن جس نے رکھا وہ دو گمراہ ایک تو یہ کہ اس نے روزے کا حق ادھ نہیں کیا دوسرا وہ اس بات پر منصر ہے کہ میں روز دار ہوں تقبر بھی کر رہا ساتھ میں گمراہ بھی ہو رہا ہے اور اس سے وہ کبھی تائب ہونے والا نہیں جو روزہ رکھتا ہے وہ تائب ہو لے گا نہیں رکھتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ توبہ کر لے گا وہ کہہ گا میں غلط کر روزہ نہیں رکھ مجھے رکھنے چاہیئے وہ معافی مانگے گا توبہ کرے گا اللہ معاف کرنے والا یہ بند اللہ کا معاملہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو پریشانی مقتلہ کر دے وہ عبادت کبھے تو بات یہ ہم سمجھتے ہیں نا شیطان قید ہو گیا شیطان تو قید ہو جاتا اللہ کا فرمان ہے اس کا حکم مطابق قید ہو جاتے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں کہ تیرے نفس قید کر لگا روزے میں تمہاری آزمائش کیسے لیتا تم چلو کہتے ہیں آج دو دشمن ہیں اب تو ایک ہی رہ گیا ایک تو بند ہے اب آزمائش ہے یہ مزید کی بات یہ یہ آزمائش ہے تیری یہ مہینہ کیونکہ کیوں آزمائش ہے کہ تیرے دشمن کو تو قید کی جا تیرے رب نے لیکن اب تجھے بیکار نے والا کون ہے اب تو اس کا مطلب ہے جو تجھے بیکار رہا برائی مبتلہ کرنا ہو تیرا اپنا نفس شیطان نہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی نفس کی وجہ سے گمرا تھا شیطان کی وجہ سے نہیں تھا شیطان مجھے تمہیں کیوں گمرا کرنے لگا کو گمرا کرتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جو سراد مستقیم پر آتے ہیں وہ تو اس راستے پہ بیٹھا ہے جنہوں نے سراد مستقیم ہی نہیں دیکھا وہ ان سے کیون چیئے کرنے لگا ہو بھائی ہر کی ایک حضور ہے نا وہ کہہ دے تم اس راستے پہ نہیں آؤ یہ میری ہاتھ یہ آؤ گا تو میرا تمہارا جگڑا تو تم تو اس کے راستے پہ نہیں جا رہے ہو تو تم سے جگڑا کیوں کرے گا وہ تو پھر شیطان بند ہوا یا نہیں ہوا ایک جیس سارا معاملہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے بہت ساری چیز میں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے تذبی پڑھنا نماز پڑھنا روزہ لگنا سب حکم سے حکم پورا ہو رہا ہے لیکن جس طرح کا حکم ہے اس طرح کا پورا ہو رہا ہے یا بس پھر ہم کاغذ کر روائی کر رہا دیکھو اللہ نے قرآن میں کائن ہے اور بڑی خرابیوں نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر یہ نماز پڑھنے والوں کو کہا یا بغیر نماز پڑھنے والوں کو مسللین کا لفظ استعمال کیا کیوں کہ یہ وہ پڑھنے والے ہیں جن کی اس لہ نہیں ہے جو نماز کو صرف کر سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پہ بعد یہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم نماز ہی ہیں روزہ گویا تمہیں اسحار کی طرف بلاتا ہے یہ ایک بہترین مراقبہ ہے اور تمہارے اندر یقین پیدا کرنے کا ایک راستہ ہے یہ تمہیں یقین کی مشک کرائی گئی ہے یہ ایک مہینہ نہیں ہے خالی یہ ایک مہینے کی مشک ہے تربیت ہی تاکہ تم گیارہ مہینے پریکٹس کرو اس کی اور یہ مشک کیا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہزار چیزوں سے رکھ جاتے تو جس طریقے سے تم روزے میں حلال چیزوں سے رکھتے ہو اس طریقے سے بغیر روزے کے حرام چیزوں سے رکھو اب حرام چیز ہر آدمی کے مراتب کے مطابق ہے اب کوئی جگر افسر بیٹھا واہ ہے اور وہ لوگوں کے کام نہیں کر رہا ان سے پیسو کا سوال کر رشوت لیتا ہے تو وہ کیا ہے تو وہ کیوں نہیں رکھ را رمضان میں رشوت رکھ جاتے ہیں بھی چلو کر مسلمان روزہ رکھ لیں کبھی آج تو روزہ ہے رشوت نہیں لے سکتے تو لوگ پورے سال کا کام روزہ 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 آ رہے ہیں جب مسلمان رش بندیل لیں گے حراظ تلوکے میں تو پھر حرام کی لیں گے اب اس میں زالت چاہیے ہوتا ہے اس لئے عید کا خرصہ نکال لیں تو آپ بھائی تو نہیں کیا روزہ رکھ اور تیرے کمائی کے جو روزہ رکھ رہے وہ کیسے رکھیں گے اب تو اس میں خیلاج بھی کر رہا ہے زقاط بھی دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے کہ یہ سب قبول لیں لیکن اپنے تہی وہ کر رہا ہے اچھا مدرسوں میں بھی دے رہا ہے مزید عمر بھی دے رہا ہے یتیم غریب کو بھی دے رہا چلو یتیم غریب ہو تو جائز ہے تو کچھ بھی کر لیں کیونکہ انہیں اس سے مطلب نہیں کسی کا پیٹ تو بھری رہا ہے انہیں بولا رشوال آگے کھلا رہا ہے لیکن غریب آدمیوں کو چلو ان کو ایک بہانہ مل گیا لیکن وہ مزرسوں کو بھی دے رہا ہے مزید کو بھی دے رہا ہے کیا اس کا رقم لگنا جائز ہے کیا اس کی ذکات ادا ہو سکتی اس کی رقم سے اگر اس سب کچھ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر تو سب کچھ صحیح کر رہا ہے جائز کر رہا ہے اس کا مطلب ہے پھر تو اس کا رشوال دینا بھی جائز ہے زیادہ پیسہ مزرس میں بھی دے رہا ہے اب تنخواہ اس کی پچاس ہزار لیکن رشوال اس کے تو وہ پہنچ لاک پہ کرے گا اب جب وہ پہنچ لاک پہ زخار آدھا کرے گا تو مسجد مزر سے لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی ہے اب تالیب ان اس کا روٹی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے اگر وہ پیسے پہ لگتی ہے اور وہ پیسہ کھاتے ہیں مثال ہو گئی جیسے فراؤن کی خدایی جب فراؤن خدا بنا اس نے خدایی کا دعویٰ کیا تو شیطان آگیا اس کے پاس اس نے کہنے لگا تو مجھے اپنا وزیر بنا لے اس نے بئی کہنے بھئی خدا ہے تو نبی کی ذرور تو ہے نا اس نے ہاں ہے تو تو اس نے کہ بھئی تو مجھے اپنا نبی بنا لے تو اس نے کہ بھئی اگر اگر تجھ اپنا نبی یا رسول بنا لوں تو مجھے فائدہ کیا ہوگا اس نے کہ اچھا اس کے بعد میں ایک انار کا پیڑ لگا تو انہیں انار توڑا اور فراؤن کو لائے دیا کہ یہ لگ اور انہیں کہ کہ اس کو دوبارہ لگا دے تو اس نے کہ یہ تو نہیں لگ سکتا اب تو اس نے کہ تو خدا کیسا ہے جب تو انار نہیں لگا سکتا درست ٹوٹا ہوا تو پھر تو خدا کیسے ہوا اپنا خدا کی بھی سنج بات آگر اس نے کہ تو تو لگا دوبارہ جب انہیں لگا دیا تو اس نے کہ بات تو میرا وصول پکا ہو گیا اب تو صحیح اب ہوا کیا کہ مصر میں ہو گیا کہت مصر والے آئے فراہن کے پاس کہ اتنا کہت ہو رہے تو خدا من بنا وائے بارش تو کرا اس نے کہ بھئی دیکھو یہ کام میرا نہیں ہیں یہ میرا نبی کا ہے انہیں بولا وہ کام ملے گا تو شیطان کے بیچ میں آگیا انہیں کہ یہ ہے اس سے بات کرو انہوں نے شیطان کی ملت ترلے کی ہے کہ بارش ہو جائے تو شیطان نے کہ خدا واند کیا کہتا ہے تو انہیں کہ بارش کر آؤ انہیں کہ ٹھیک آج بارش ہوگی رات ہو جب خدا واند نے قبول کر لی ہے آج بارش ہوگی اب وہ سارے مصر والے چلے گئے اب وہ شیطان نے اس سے کہا شیطان سے کہ خبیص رات کو بارش کیسے ہوگی تو اس نے کہ تو خدا ہے تو کی پریشان ہو رہا تو جا بارش ہو بس یہ میرا کام ہے سارے کہ ٹھیک ہے اب اس نے تمام سر ریاض کو اکھٹا کیا حکم دیا کہ سب اوپر جاؤ اور اوپر سے موت ہو اب وہ ایسی کر رہا انہوں نے سب نے موت رات کو بارش ہوئی اب لیکن بارش تو ہوئی لیکن بہت تافون صبح کو ایک پورا مصر والے اپنی ناک پکڑے 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 پھر رہے کہ یہ کیا ہو گیا سارے کھٹے ہوئے مہا پر آن کے محل پہ انہوں نے کہا فراون سے کہ یہ بتا بارش کون تکرائی ہے اور فراون خود ناک پکڑے کھڑا کہ یہ کیا ہو گیا انہ نے بلائی شیطان کو کہنے کہ کون سی بارش کرا دی اس نے کہ بھائی بارش تو ہوگئی نا اس نے کہ بارش تو ہوئی لیکن یہ کیسی بارش ہوئی یہ کتنی تاخون وہ کہنے کہ جہا تجھ جیسا خدا ہوگا اور مجھ جیسا رسول تو وہ باران رحمد بھی ایسی ہوگی تو بات یہ کچھ بیسے ہی ہوتا آئی نا صاحب جب ایسے پیسے کھا کھا کے ہم دین کی پہا ہی کریں گے اور جب وہ مول بھی بنیں گے تو وہ فساد کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس کے علاوہ کیونکہ انہوں نے رکھے اندر فساد تھا کبھی ہدایت نہیں آئی تو بات یہی ہے کہ ہمیں بیسک اپنی چیزوں پر نظر کرنے سالہ قصور شیطان کے ذمہ دار کے جان نہیں چھڑا نہیں ہرام کے بچے سے ہم کہتے ہیں یہ اچھے بھی بنیں ہاں وہ کیسے ہوتے ہیں نیب کیسے ہو سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ میں زندگی فراہن جیسی گزارنی چاہوں اور میں چاہوں آخرت میری موسی جیسی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں اور یہ بات یہی ہے ہم استعمائی طور پر اس بات کو نہیں صدار سکتے کیونکہ جب اللہ اور اس کی رسول کی بات پر عمل نہیں کر رہے تو ہماری بات پر کی عمل کریں گی تو ہمیں تو یہی کرنا پڑے گا کہ انفرادی طور بر یعنی کہ ایک ایک آدمی اپنا اپنا محاذبہ کرے مشکل ضرور ہوگی یہ بات ضرور ہے کہ جب حق کے راستہ پر آدمی چلتا ہے تو اس کو مشکل ضرور ہوتی پریشانی میں ضرور آتا مگر اس میں مر جائے تو شہید اور نکل جائے تو غازی پھر عاشق بھی بنتا